بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں شیخ علامہ شعب الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتے باہم ملیں ایک نے دوسرے سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک عجیب کام ہے اور وہ یہ کہ فلان شیر میں ایک یہودی شخص ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے مچھلی کھانے کی خواہش کی ہے لیکن دریا میں مچھلی نہیں ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ دریا کی طرف مچھلیا ہانک دو تاکہ لوگ ان میں سے ایک مچھلی یعودی کے لئے شکار کر لیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یعودی نے کوئی بھی نیکی ایسی نہیں کی ہے کہ جس کا اللہ تعالی نے بدلا دنیا ہی میں اس کو نہ دیا ہو اب صرف ایک نیکی باقی رے گئی ہے اس لئے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچا دے تاکہ وہ دنیا سے سے حال میں نکلے کے اس کے لئے کوئی نیکی نہ ہو اس کے بعد دوسرے فرشتے نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بھی ایک عجیم کام کے لئے بیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ فنا شیر میں ایک ایسا مرد صالح ہے کہ اس نے جو برائی کی اللہ تعالی نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ پورا کر دیا اور اب اس کی وفاد کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے روغن زیتون کھانے کی خواہش کی ہے اور اس کے ذمہ صرف ایک گناہ ہے اور مجھے میرے پروردیگار نے حکم دیا ہے کہ میں روغن زیتون کو گرا دوں یا تک اس کے گر جانے سے جو اس کو رنج و غم ہوگا اللہ تعالی اس سے اس کے گناہ کو بھی مٹا جے گا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالی سے ایسے حال میں ملے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں